موسیقی یہ سچ ہے کہ سفر انسان کو بہت کچھ سکھاتا ہے لیکن کچھ سفر ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہمیں درس دینے کے علاوہ ہماری روح پر گہرا سچ ہو جاتا ہے سفر مدینہ مشہد نجف کربلا کازمین سامرہ دمشق ایسے ہی سفر ان میں سے کچھ سفر کو فلم بند کیا جا سپتا ہے کچھ کو نہیں اس ویڈیو سیریز میں میں آپ کو ان میں سے کچھ شہر اپنے ساتھ لے جاؤ اور جو میں نے وہاں دیکھا وہ آپ کو بھی دکھا جو میں نے وہاں محسوس کیا اس کا احساس تو شاید اس ویڈیو کے ذریعے پوری طرح سے ممکن نہیں لیکن میری کوشش ہوگی کہ اس عظیم احساس کا کچھ حصہ آپ تک پہنچیں موسیقی 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 اسلام علیکم آج ہم چلیں گے نجف سے کربلا تک وہ بھی پیدل ان کروڑوں زہرین کے ہمراجوں اس سفر کو ہر سال اربعین پر پیدل تک کرتے ہیں یہ کوئی معمولی سفر نامہ نہیں اور نہ ہی وہ سفر کوئی معمولی سفر ہے بلکہ وہ لوگ بھی معمولی نہیں ہو سکتے جو سفر پر جانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اس لئے تو ان خاص مسافروں کے لئے اتنی سارے لوگ ہر وقت حاضر خدمت رہتے ہیں یہ مسافر زائر امام حسین علیہ السلام ہے اور یہ سفر سفر اربعین ہے جس میں یہ زائر نجف سے کربلا تک پیدل جلتے ہیں سفر سفر لمبا ضرور ہے لیکن اس سفر پر مشکل کا سرا بھی احساس ہمیں ہوتا ہے اربعین کے موقع پر دو کروڑ سے زائد زائر اراغ آتے ہیں پچھلے سال تک تو ان زائرین کے لئے ویزا لینا بھی ضروری نہیں ہوتا تھا اور ویزا ائرپورٹ پر ہی زائر کو دے دیا جاتا تھا عام طور پر ایک ہی وقت میں دو کروڑ لوگوں کے اتنے لمبے سفر کا انتظام کرنا ناممکن سا لگتا ہے لیکن یہ معمولی لوگ نہیں سائر حسین ہے ان کے خدمت کے لئے جتنے لوگ وہاں جمع ہو جاتے ہیں اور جس طرح کی خدمت انجام دیتے ہیں اس کی کوئی مثال اس دنیا میں نہیں بھیتے ہیں موسیقی 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 میں خود اس ویڈیو فٹیج کو دے کر حیران ہو گیا تھا اور ایک لمحے کے لئے سوچ میں پڑ گیا تھا کہ یہ خدمت گزار قوم انسان ہی ہے یا پھر کوئی اور مخلوق جنہیں اللہ نے اپنے سید الشہدہ کے ظاہرین کے خدمت کی ڈیوٹی پر لگایا نجف سے کربلا تک کے اربائین کے سفر میں تقریباً تین سے چار دن لگتے ہیں جس میں چھوٹے بڑے بوڑے جوان خواتین مرد سارے حصہ لیتے ہیں یہ سفر نجف اشرف میں مولا علی شیر خدا علیہ السلام کے روزے سے شروع ہوتا ہے اور کربلا مولا میں ان کے بیٹے امام حسین علیہ السلام اور مولا عباس علیہ السلام کے روزے پر ختم ہوتا ہے نجف میں مولا علی کو سلام پیش کر کے ظاہر اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں اور اربعین کے دن کو دو کروڑ سے زیادہ زائر کربلا میں شودہ کربلا کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں دنیا بھر سے کربلا پہنچنے والے امام کے زائر وہاں پہنچ کر اپنے اپنے انداز میں اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں اربعین پر دنیا کے مختلف ممالک سے آئے ہر رنگ و نسل کے لوگ اپنی اپنی روایت کے مطابق یہاں شہدہ کربلا سے اظہار چاہت کر گئے ہر آنکھ ان کی یاد میں اشکبار ہوتی اور ان کے غم سے ہر دل پھٹا جاتا ہے اربعین پر کربلا میں ہر کسی کا گریہ کرنے کا انداز مختلف ہوتا ہے سارے اپنے مولا حسین مولا عباس تمام شہدہ کربلا کو یہاں حاضر ہو کر تغذیر پیش کر دیں لیکن کربلا میں حاضری دینے سے پہلے اکثر ظاہر نجف سے ایک لمبا سفر پیدل تے کرتے ہیں تین سے چار دن کے سفر میں ظاہرین کے خدمت کرنے کے لئے وہاں ہزاروں کی تعداد میں خادم پورے راستے میں حاضر ہو سکتے ہیں جو یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی بھی ظاہر کو چھوٹی سے چھوٹی پریشانی کا سامنا دھنا کرنا اور اگر کوئی تھکاوٹ یا پریشانی ہو بھی جائے تو وہ اس پریشانی میں اپنے آپ کو اکیلا نہ محسوس کرے کوئی تھکار آرام کرنا چاہتا ہے تو سارے راستے میں جتری بھی گھر ہے اور سب کے سب کھول دیا جاتا ہے اور ان کے مکین ظاہرین کے خادم بن جاتے ہیں ان گھروں میں بہترین انتظامات کیا جاتے ہیں تاکہ ظاہر کی ہر ضرورت کو پورا کیا جا سکے ناشتہ چائے بستر کمبل یہاں تک کہ ظاہرین کے موبائل چارج کرنے کے لیے بھی خصوصی انتظامات کیا جاتے ہیں ظاہرین کے خدمت کر کے ان خادموں کی چیروں پر جو اتمنان نظر آتا ہے وہ دیکھنے والا ہوتا ہے یہاں کوئی نہیں پوچھتے کہ تم کس مسئل ہو یا کس مسئلہ سے یہاں جو بھی ظاہر آتا ہے وہ محترم ہے اور ہر ظاہر کو یہاں پلکوں پر بٹھایا جاتا ہے اگر کسی کو اتحاد دیکھنا ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل ہوتا دیکھنا ہو تو وہ اربعین پر اس پیدل سفر میں حصہ لے کر دیکھ سکتا ہے یہ سب دیکھ کر مجھے احساس ہو گیا کہ جہاں بلا تفریق ہر مسلمان کا بلکہ ہر انسان کا اتنا احترام ہوتا ہو اس اسلام میں تفریق نا ممکن ہے یہاں کے مناظر دیکھ کر مجھے یہ یقین ہو گیا کہ اسلام میں تفریق اور تکفیر صرف بیرونی سازشوں کا نتیجہ ورنہ مسلمانوں میں جتنا احترام ایک دوسرے کا ہے اور کہیں سارے راستے میں زائرین کو اپنے گھروں میں چگہ دینا انہیں راستے میں کھانا پانی چائے کافی شربت اور یہاں تک کے ٹیشو پیپر تک مہیا کرنا ہے زائرین کے آرام کے لیے اپنے گھروں کو کھول دینے والی اس قوم سلام تجھ کرتا ہوں جس کے پاس زائرین کو دینے کے لیے نہ کھر ہے نہ کھانا نہ ہی کچھ اور وہ بھی خدمت میں لگا رہتا ہے کبھی زائرین کے پاؤں کی مالش کر کے تو کبھی زائرین کی حوصلہ افزاری کرنے خدمت گزار زائر کے خدمت کرنے کے لیے اس طرح ٹوپڑتے ہیں کہ جیسے انہیں اس خدمت کے بدلے کوئی بہت بڑا خزانہ ملنے کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے اور زائرین سے یہ کبھی ایک پیسہ نہیں لیتے اگر کوئی پیسے دینا چاہے تو اس سے ناراض بھی ہوتے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں اس عظیم ثواب سے کیوں محروم کرنا چاہتے ہیں جتنی عزت بلا تفریق یہاں ظائر حسین کی ہوتی اتنی عزت تو شاید کسی بادشاہ کی بنی ہوئی عزت دینے کی انتہا تو یہ ہے کہ لوگ ظائر امام کے پاؤں کی خاک اپنے چہروں پر ملتے سروں پر ڈالتے ہیں اور اس خاک کو اپنے گھروں میں سنبھال کر رہتے میں نے دیکھا کہ لوگ بڑی آجیزی سے ظائر حسین اور ظائر عباس کی خدمت کرتے ایک ویڈیو فٹش دیکھ کر میری آنکھ میں ہنس ہوا جب میں نے دیکھا کہ ایک باپ زمین زمین پر کھٹنوں کے بل کھڑے ہو کر زاہرین کو بڑی آجزی کے ساتھ خجورے باٹ رہا ہے وہ بھی اپنی بیٹی کے ساتھ دیکھ یہ شخص جیسے التجا کر رہا ہو کہ مجھے اپنی خدمت کا شرف پکش اللہ ہو مجھے آجزی 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 راستے بھر یا ظاہر یا ظاہر کی التجا بری صدائیں فضا میں گونجتی ہیں ہر جگہ خادم ظاہر حسین ظاہرین سے یہی التجا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اے ظاہر ہم سے کچھ لے لیں اے ظاہر ہم سے کچھ لے لیں ہمیں بھی موقع دے دے کچھ کھا لیں کچھ پی لیں آرام کر لیں ہمارے تم نبی کے چانے والے ہو تم زیارت پر جا رہے ہو اگر تم ہم سے تھوڑا سا بھی راضی ہو گئے تو کیا ہماری سب سے بڑی خانمہ بھی بھی اتنی عزت اتنی عزت تو ہے ترام اس لیے صرف اس لیے کہ وہ ایک سائر ہے اس مسلوم امام کا جنہیں اس بیابان میں پیاسا شہید کر دیا گیا کہ ست نواز رسول کی ہے خاضی عباس علم بردار کی ہے ان کربلا کے شہدہ کی ہے ان کے ماننے والوں کی ہے ان کے چانے والوں کی بیابان عظیم سفر کو دیکھنے کے بعد آئے ہم آج یہ حضم کریں کہ ہم آپس میں اسی طرح ایک دوسرے کا احترام کریں کیونکہ ہم سارے ہی رسول اور نواز رسول کے ماننے والے ہیں تیہ کر لیں کہ ہم درگزر سے کام لیں گے اور خوب خدمت کریں گے امت کی اور اس خدمت میں کوئی قصر نہیں چھوڑے دیں موسیقی موسیقی